موسیقی ناظرین آداب اردو خبر نامہ میں آپ کا استقبال ہے میں ہوں محمد رزا سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر تجربے سے ہی مہارت میں نکھار آتا ہے وزیراعظم کا تاثر اسکل انڈیا مشن کے پانچ سال کی تکمیل پر نوچوانوں سے موڈی کا خطاب ملک میں انتیس ہزار چار سو انتیس کرونا کے نئے مصبت معاملے سہتیابی کی شرح 63.92 فیصد مرکز کا انکشاف بی جے پی میں شامل نہ ہونے سچن پائلٹ کا بیان نوٹس کا جواب نہ دینے پر پارٹی کی رکنیت ختم کرنے کانگریس کا انتباہ ٹرمپ انتظامیہ غیر ملکی طلبہ کو واپس بھیجنے کے فیصلے سے دستبردار امریکہ میں قیام بیرونی طلبہ کو ملی بڑی راحت اور جورالہ سے پانی چھوڑنے کا سلسلہ جاری سیری سیلم پروجیکٹ میں داخل ہو رہا ہے کرشنا کا پانی اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانی وزیراعظم نیریندر مدی خنرمندی کے عالمی دن کے موقع پر آج ڈیجیٹل کانفرنس سے خطاب کیا یاد رہے کہ اسکرنڈیا مشن کے آج پانچ سال مکمل ہو رہے ہیں اس موقع پر خنرمندی کے فروغ کی وزارت کی جانب سے ایک ڈیجیٹل کانکلو کا احتمام کیا گیا ہے وزیراعظم نے نوجوانوں کو مشورہ دیا کہ وہ بدلتے زمانے کے ساتھ اپنے آپ کو بھی ہم آہنگ کر لیں انہوں نے وقت کی ضروریات کے مناسب سے اپنے آپ کو ڈھالنے کا نوجوانوں کو مشورہ بھی دیا موڈی نے کہا کہ کام کی شکل اور روزگار کی نویت بدل گئی ہے کوویڈ نائنٹین کا اثر زندگی کے ہر موڑ پر پڑ گیا ہے جو انسانوں کو جینے کا نیا ڈھنگ سکھا رہا ہے وزیراعظم نے کہا کہ ہر شخص کے اندر ایک مہارت ہوتی ہے جو تجربے کے ساتھ حاصل ہوتی ہے جیسے جیسے وہ اپنی مہارت کا استعمال کرتا ہے تو اس کی مہارتوں میں بھی اضافہ ہوتا ہے وزیراعظم نے اپنے خطاب میں اسکل ری اسکل اور آف اسکل کا سبق پڑھایا موڈی نے کہا کہ ہنرمند افراد کی آج بھی اشد ضرورت ہے خاص کرتی بیشعبے میں باصلحیت افراد کی ضرورت ہے یہ آپ کا ہنر ہوا آپ نے لکڑی کے اس ٹھکڑے کی قیمت بھی بڑھا دی لیکن یہ قیمت بنی رہے اس کے لیے نئی ڈیجائن نئی سٹائل یعنی روز کچھ نیا جوڑنا پڑتا ہے اس کے لیے نیا سکھتے رہنا پڑتا ہے ہندوستان اور چین کے فوجی کمانڈرس نے مشرقی لداخ بشمول پینکان ٹسو اور دیسانگ میں محاذ آرائی کے تمام مقامات سے مقررہ مدت میں اور قابل تصدیق اعتبار سے محاذ آرائی کے خاتمے کی کاروائی کو قطیت دینے کے لیے دس گھنٹے طویل بات چیت کی لیفٹین جنرل کی سطح پر تفصیلی مذاکرات کا یہ چوتھا دور تھا جس میں مشرقی لداخ حقیقی خطہ قبضے پر اقبی اڈوں سے بڑی تعداد میں فوجیوں اور اسلحہ کو پیچھے ہٹانے جانے کی اقدامات پر بھی توجہ مرکوز کی گئی ہندوستان نے لداخ کے ان تمام علاقوں میں سابقہ موقف جو پانچ میں سے قبل تھا اسے بحال کرنے پر زور دیا ہندوستانی فوجی اہدداروں نے مسکورہ علاقے میں چین کے نئے دعوے کے خطوط پر ہندوستان کی تشویش سے واقف کروایا اور ان علاقوں سے فوری طور پر چینی سپاہیوں کے انخلعہ کا مطالبہ کیا گیا ملک بھر میں کرونا کیسز میں لگاتار اضافہ ہو رہا ہے کل ایک ہی دن میں انتیس ہزار چار سو انتیس کیسز سامنے آئے ہیں جس سے ملک بھر میں کرونا کے متاثرین کی تعداد نو لاکھ چھتیس ہزار ایک سو اکیاسی ہو گئی مرکزی وزارت صحت نے اس بات کا انکشاف کیا ہے جبکہ کل کرونا سے پانچ سو بیاسی افراد فوت ہوئے ہیں اس طرح سے اب تک کرونا سے مرنے والوں کی تعداد چوبیس ہزار تین سو نو ہو گئی ہے کرونا کے متاثرین میں اب تک پانچ لاکھ بانوے ہزار بتیس سہتیاب ہوئے ہیں جبکہ تین لاکھ انیس ہزار آٹھ سو چالیس فعال کیسز ہیں قابل غربات یہ ہے کہ ملک میں کرونا سے سہتیاب ہونے والوں کی شرح تریسد اشاریہ نو دو ہے جبکہ شرح اموہ صرف دو اشاریہ چھے ایک فیصد ہے قابل غربات یہ بھی ہے کہ ملک میں درج ہو رہے ہیں کرونا کے مصبت معاملوں میں چھے ایسی فیصد حصہ صرف دس ریاستوں کا ہے جس میں پچاس فیصد کیسز مہار اشراس میں ہے کانگریس پارٹی کے باغی لیڈر اور راجستان کے سابق ڈپوٹی چیف منسٹر سچین پائلٹ نے یہ واضح کیا کہ وہ بی جی پی میں شامل نہیں ہوں گے یاد رہے کہ کانگریس پارٹی نے تعدیبی کاروائی کرتے ہوئے سچین پائلٹ اور ان کے حامیوں کو عہدوں سے برطرف کر دیا ہے اس کے ساتھ ہی آج ہی سچین پائلٹ کے حامیوں کے خلاف تعدیبی کاروائی کی نوٹسیں جاری کی گئی ہیں پائلٹ کے حمایتی تین زلی صدر کانگریس سے مستعفی ہوئے ہیں ادھر کانگریس پارٹی کے سبھی باغی ارکان اسمبلی اور سچین پائلٹ کے حامی ارکان اسمبلی کو نوٹس جاری کر کے سترہ جولائی تک جواب طلب کیا گیا ہے مرکز حکومت خواتین میں تغزیہ کی کمی کو دور کرنے کے لیے مؤسس اقدمات کر رہی ہے پوشن ابھیان اسکین کے تحت حاملہ خواتین زچاؤں اور چھ سال سے کم عمر کے بچوں کو آگنواری مراکز کے تحت تغزیہ بخش صحتمند غزائیں فرہم کی جا رہی ہے لوگ ڈاؤن کی وجہ سے آگنواری کارکون استفادہ کنندگان تک یہ اشیاء پہنچا رہے ہیں آگنواری مراکز کو احتیاطی طور پر بند رکھا گیا ہے تاہم اس کے باوجود استفادہ کنندگان میں چاول دال تیل انڈے اور دیگر غزائی اشیاء تقسیم کی جا رہی ہے کھممزلے کے آئی سی ڈی ایس کے اہددار سبیتہ نے کہا کہ پوشن ابھیان اسکین پر زلے میں مؤثر ترقے سے عمل آوری ہو رہی ہے کھممزلے میں تین سال سے کم عمر کے تین لاکھ بچے ہیں جبکہ تین سے چھ برس کے عمر کے دو لاکھ بارہ ہزار بچے ہیں ان کے بشمول سترہ ہزار حاملہ خواتین اور زچائیں ہیں جنہیں پوشن ابھیان کے تحت تغذیر بخش غزائیں دی جا رہی ہے گرشتہ چندروز سے ہو رہی بھاری بارش کی وجہ سے کرناٹک کے بالائی علاقوں میں موجود علماتی نارائن پر ڈیم لبریس ہو گئے ہیں جس کی وجہ سے کرناٹک حکومت نے ان ڈیم سے پانی چھوڑنا شروع کیا ہے جس کی وجہ سے کرشنا کا پانی جورالا پروجیکٹ میں داخل ہو رہا ہے جس کی وجہ سے جورالا پروجیکٹ کے پانچ گیٹ کھول کر نشیبی علاقوں کے لئے پانی چھوڑا جا رہا ہے فی الحال جورالا میں پانی داخل ہونے کی شرع اٹھابن ہزار کیوزکس ہیں جبکہ پانی چھوڑنے کی مقدار باون ہزار ساسو پچاس کیوزکس ہے جورالا میں نو ہزار چھ سو ستابن ٹی ایم سی پانی کے زخیرے کے گنجائے سے فی الحال نو ہزار دو سو ٹی ایم سی پانی موجود ہے جس کی وجہ سے اپر جورالا برقی پلانٹ میں تین یونٹ برقی پیداوار ہو رہی ہے اسی طرح لوور جورالا برقی پلانٹ میں بھی تین یونٹ برقی پیداوار کی جا رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ بھیما نیٹم پار کوئل ساگر لفٹ ایڈگیشن کے لئے بھی پانی چڑھایا جا رہا ہے کرونا وارس کی وجہ سے ہزاروں لوگ بے روزگار ہو گئے ہیں بے روزگاری کی وجہ سے کافی پریشان حال ہیں ایسے میں پردھان منتری غریب کلیان یوجنہ ان افراد کے لئے ایک امید کی کرن دکھائی دے رہی ہے ورنگل زینے میں یہ اسکیم غریبوں کے لئے کافی مددگار ثابت ہو رہے ہیں غریب خاندانوں کو ان سب کو پردھان منتری غریب یوجنہ کے تحت فیکس پانچ کلو چاول اضافی طور پر مفت دے جا رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ایک کلو دال بھی دی جا رہی ہے اس اسکیم پر نومبر تک عمل آوری ہوگی ٹرمپ انتظامیہ نے امریکی یونیورسٹیوں میں صرف آن لائن کلاسز لینے والے غیر ملکی طلبہ کے ویزے منسوخ کرنے کا فیصلہ واپس لیا ہے انتظامیہ نے اس پالیسی کا اعلان گدشتہ چھ جولائی کو کیا تھا جس کے فوراں بال ہارورڈ یونیورسٹی اور دیگر تعلیمی دارے عدالت سے رجوع ہوئے تھے عدالت میں سماعت کے دوران جج نے واضح کیا کہ حکومت اور یونیورسٹیوں میں تصفیہ ہو گیا ہے اس سمجھوتے کے نتیجے میں وہی پالیسی بحال رہے گی جو وبا کے بعد مارچ میں نافذ کی گئی تھی اس کے مطابق غیر ملکی طلبہ اپنے تمام کلاسز آلنائن لے سکتے ہیں اور قانونی طور پر سٹوڈنس ویزا پر امریکہ میں رہ سکتے ہیں جج نے واضح کیا کہ سمجھوتے کا اطلاق پورے ملک پر نافذ ہوگا اور مجووزہ بل کی ہدایتیں کہیں نافذ نہیں ہوں گی امریکہ اور چین کے درمیان جاری لفظی جنگ کے بیچ امریکہ نے واضح کیا کہ ٹراغن کے ساتھ تجارتی معاملے میں ایسے کوئی اسے کوئی دلچسپی نہیں ہے امریکہ کے صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے یہ بات ایک نیز چینل کو انٹروی دیتے ہوئے کہی چین سے معاہدے کے چند دنوں بعد ہی کرونا ویرس کے بلواسطہ چین پر امریکی صدر نے الزام لگایا کہ واضح رہے کہ امریکی اہتداروں نے معاہدے کے وقت یہ بات کہی تھی کہ یہ معاہدے کا پہلا مرحلہ ہے باتچیت کے بعد اس میں مزید توسیق کی جائے گی تاہم کرونا ویرس کی وبا کے بعد دونوں ملکوں کے بیچ اس معاہدے کے اہداف کو لے کر شکوک و شبہات پیدا ہوئے ہیں سال دوہزار انیس میں چین سے امریکہ کو اشیاء اور خدمات کا تجارتی خسارہ تین بیلین ڈالر تھا وزیراعظم نیرندر مردی نے امیز ظاہر کی ہے کہ ہندوستان اور یوروپی یونین کے درمیان معاشی اور ثقافتی تعلقات مزید مستحکم ہوں گے وزیراعظم مدینی آج ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے منعقد سمت میں حصہ لیں گے اس اجلاس میں یوروپی یونین کے نمائندگی یوروپی کانسل کے صدر چارلس مشل یوروپی یونین کے صدر ارسیلا نے کی جبکہ ہندوستان کی نمائندگی وزیراعظم کریں گے دونوں فرقین کے درمیان آج شام ہونے والی پندروی سمت کے ایجنڈے میں کرونا ویرس ڈبلو ٹی او اقوائی متحدہ کے ہمراہ قصیل جہتی اور قوائد پر مبنی ورلڈ آرڈر پر بات چیت ہوگی وزارت فروغ انسانی وسائل نے اسکول کی آن لائن کلاسس کے لئے رہنمینہ خطوط جاری کیے ہیں طلبہ کے لئے ایک دن میں کلاس سیشن کی مدت اور ان سیشن کی تعداد پر ایک حد لگائی ہے وزارت فروغ انسانی وسائل نے ریگولر اسکول کی طرح ریگولر اسکولوں کی طرز پر آن لائن کلاسس منعقید کرنے والے اسکولوں کے بارے میں والدین کی جانب سے اٹھائی گئی فکرمندی پر یہ رہنمینہ خطوط جاری کیے ہیں کوویڈ نائنٹین کی وبا کے بعد بچوں کے سکریننگ ٹائم میں اضافہ کیا گیا ہے اس کے سبب کلاس روم تدریس سے آن لائن تدریس کی جانب تبدیلی ضروری ہو گئی ہے کیونکہ اسکولز زائد از چار مہینے سے بند ہیں وزارت کی جانب سے جاری کردے ہیں رہنمینہ خطوط پر خطوط کو پراغیتہ کا نام دیا گیا ہے اور سفارش کی گئی ہے کہ پراغیری طبعہ کے لیے آن لائن کلاسس کی مدت تیس منٹ سے زیادہ نہیں ہونے چاہیے اور پہلی تا آٹھویں جماعت کے لیے فی جماعت پینتالیس منٹ کے دو آن لائن سیشن ہونے چاہیے فیلال خبروں بس اتنا ہی ہیں آپ دیکھیں پھر سے اہم سرخیاں مجھے دیجئے اجازت آدھا تجربے سے ہی مہارت میں نکھار آتا ہے وزیراعظم کا تاثر اسکل انڈیا مشن کے پانچ سال کی تکمیل پر نوجوانوں سے موڈی کا خطاب ملک میں انتیس ہزار چار سو انتیس کرونا کے نئے مصبت معاملے سہتیابی کی شرح تیرے سٹھ اشاریہ نو دو فیصد مرکز کا انکشاف بی جے پی میں شامل نہ ہونے سچن پائلٹ کا بیان نوٹس کا جواب نہ دینے پر پارٹی کی رکنیت ختم کرنے کانگریس کا انتباہ ٹرمپ انتظامیہ غیر ملکی طلبہ کو واپس بھیجنے کے فیصلے سے دستبردار امریکہ میں قیام بیرونی طلبہ کو ملی بڑی راحت اور جورالہ سے پانی چھوڑنے کا سلسلہ جاری سیری سیلم پروجیکٹ میں داخل ہو رہا ہے کرشنا کا پانی موسیقی